نحمدہ و نسلی علی رسول اہل کریم اما بعد ایک مسئلہ جو بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور جس کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ لا پرواہی اور بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے وہ مسئلہ ہے گسل خانے کے اندر پیشاب کرنے کا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جب غسل کے لئے جاتے ہیں تو غسل کے وقت میں ہم کو پیشاب ضرور آتا ہے تو ہم غسل خانے کے اندر یعنی بات حروم کے اندر ہم پیشاب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس مسئلے کو ہمیں اچھے سے جان لینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور دوسری بات یہ چیز انسانی شرافت کے بھی خلاف ہے کیونکہ غسل خانہ جو ہے وہ ایک پاکی حاصل کرنے کی اور تہارت حاصل کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ہم اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں جو ناپاکی وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو پاک صاف کیا جاتا ہے تو اگر ہم یا کوئی بھی شخص غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے لگ جائے جو کہ ناپاک ہے تو اس سے انسان کو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو یہ شبہ ہونے لگ جاتا ہے کہ میرا غسل ہوا یا نہیں ہوا یا میرا وضو صحیح ہوا یا نہیں ہوا تو اس وجہ سے اس وسوسے سے اور شبہ سے بچنے کے لیے ہمیں ہمیشہ غسل خانے کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا یہ مقروح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس کی سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے کی وجہ سے بہت سے مرتبہ نسیان اور وسوسے کی جو بیماری ہے اور اس کا مرض لاہق ہونے کا اندیشہ لیتا ہے اس وجہ سے غسل خانے کے اندر پیشاب بلکل نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے الگ سے جو استنجہ خانہ ہوتا ہے الگ سے پہلے پیشاب کریں اس کے بعد میں غسل خانے کے اندر آ کر غسل کریں لیکن اگر بہت سی مرتبہ آج کل کیونکہ اٹیچ باتروم بنائے جاتے ہیں غسل خانہ اور بیت الخالہ وہ ایک جگہ ہوتی ہے تو اگر ایک جگہ ہے تو پھر وہاں پر جو استنجہ خانے کی جگہ ہے پھر وہاں پر ہم استنجہ کر سکتے ہیں پیشاب کر سکتے ہیں لیکن جو الگ الگ ہوتے ہیں جہاں بیت الخالہ الگ ہوتی ہیں غسل خانے الگ ہوتا ہے تو پھر غسل خانے کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے اس سے انسان کو وسوسے کی اور نسیان یعنی بھوننے کی بیماری لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ کیونکہ پاکی کی جگہ ہے اس کے اندر ہمیشہ ہم کو پاک صاف رکھنا چاہیے اور پیشاب وغیرہ غسل خانے میں نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے فقط واللہ آلم موسیقی